السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے عقید آخرت ہمارا مضبوط ہوگا اتنے ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے ہماری سیرت اچھی ہوگی تو اس میں آپ کو یہی بتایا جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں عقید آخرت نیکی کی بنیاد آخرت کا انکار یا اقرار انکار سے مراد ہے نا ماننا اور اقرار سے مراد ہے ماننا یعنی آخرت کو نا ماننا یا ماننا انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے انسان کی سیرت کے بنانے میں یعنی جب اقرار ہوگا عقید آخرت کا جب عقید آخرت کو مانیں گے تو ہماری سیرت کے بنانے میں اور جب نہیں مانیں گے عقید آخرت کو تو ہماری سیرت کے بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ٹھیک ہے براہ راست بلا کسی واسطے کے ہماری سیرت پر اس کا اثر ہوتا ہے ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے ٹھیک ہے آخرت کا بالکل تصور نہیں ہے جو بھی اس کا نفع اور نقصان ہے وہ صرف دنیا میں سمجھتا ہے یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا ظاہر ہے ہر کام کرے گا ایسا اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا اچھا کام جس سے اس کو دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہیں ہے بلکل آمادہ نہیں ہوگا اس پر ٹھیک ہے آمادہ نہیں ہوگا یعنی تیار نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں اس کو فائدہ نظر نہیں آ رہا اور اس کی نظر صرف دنیا پر ہے ایسے شخص کے لئے قطعی ناممکن ہے قطعی ناممکن ہے بالکل ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے کیونکہ اس کا مطمئن نظر اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے جو دنیا میں اس کو ٹھیک نظر آ رہا ہے بس وہ ہی کرے گا آخرت پر اس کی نظر نہیں ہے اب آگے چل پڑھئے اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکاة دو یہ آسان جملہ ہے سمجھ میں آگیا ہوگا وہ جواب دیتا ہے زکاة سے میری دولت گھٹ جائے گی گھٹ جائے گی کم ہو جائے گی میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا سود لوں گا وہ کہتا ہے میں زکاة کیوں دا کروں میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا جس کو ہم انگلیش میں انٹرسٹ کہتے ہیں کیا مطلب سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا کسی کو سو روپے کرز دو اور بدلے میں اس سے ایک سو بیس روپے لو یا ایک سو تیس روپے لو زیادہ لو اس کو سود کہتے ہیں انٹرسٹ کہتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو خاص سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو وہ جواب دیتا ہے میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے بچوں یہ میں خود آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سچ اور جھوٹ میں سچ میں جو نقصان اس کو بظاہر ہو رہا ہے دنیا کا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو وہ سچ نہیں بولتا کہتے ہیں مجھے نقصان ہو رہا ہے سچ سے جھوٹ میں کر اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے دنیا کا تو وہ جھوٹ بولے گا خوب آخرت کا بلکل کنسپٹ ہی نہیں ہے اس میں تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ عقیدہ آخرت انسان کے عمال میں کتنا محصر ہو رہا ہے یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں یعنی یہ تمام جو اوپر ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں یہ تمام رویے تمام عادات اس شخص کی ہیں یا تو عقیدہ آخرت کو مانتا ہی نہیں بلکل بلکل کافر ہے عقیدہ آخرت کو جھوٹ لانے والا ہے یا مانتا تو ہے لیکن اس کا عقیدہ آخرت بہت کمزور ہے شک کے ساتھ مانتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی امید آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا پھر ہم آپ سے ملیں گے اگلے ٹاپک میں آپ کے ساتھ اگلے سبق میں ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیں گے السلام علیکم